ہیلو دوستوں کیسے آپ سب تو دوستوں آج ہم لوگ کریں گے ایریا یعنی کی چھت پل کے بارے میں کچھ پوششنز کو ڈسکس کریں گے تو آج ہم بات کریں گے آیت کے چھت پل اور ورک کی چھت پل کے بارے میں یعنی کی ایریا آف ریکٹینگل اور ایریا آف سکوئر تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو سے پہلے آیت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو آیت کا پہلے سب سے پہلے ہم لوگ چھتر بنائیں گے آیت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی آمنے سامنے بجائیں برابر ہوتی ہیں یعنی اگر یہ بجا اور یہ بجا برابر ہوتی ہیں اور یہ بجا اس کے برابر ہوتی ہیں اور اس کا پرتیک کون یعنی پرتیک کون اس کا 90 ڈگری ہوتا ہے تو یہ ہمارا آیت کہلاتا ہے اس کا پرتیک کون 90 ڈگری تو یہ تو ہمارا آیت ہو گیا ہم ہمیں اس کا پورا ایریا پتہ کرنا ہے یہ تو ہو گئی لمبائی باری ہے یہ کیا ہو جائے گی لمبائی اس کو کہتے ہیں لمبائی اور جو سائیڈ کی بجا ہے یعنی جو چھوٹی بجا ہے اس کو کہیں گے چوڑائی یہ یہاں سے یہاں تک چوڑائی ہوگی اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر یہ لمبائی ہے تو یہ بھی لمبائی ہوگی اور یہ چوڑائی ہے تو یہ بھی چوڑائی ہوگی تو آیت کا چھت پل کیا ہو جاتا ہے آیت کا چھت پل یہ ہو جاتا ہے لمبائی گوڑا چھوڑائی یہ ہو جاتا ہے آیت کا چھت پل یا اس کو یہ ہو گیا ہے ایری آ آف ریکٹینگل ایری آ آف ریکٹینگل یہ ہو جاتا ہے لیندھ انٹو بریتھ لیندھ انٹو بریتھ یہ تو ہوں گی آ آیت کا چھت پل اب اسی میں ایک اور ڈسکس کر لیتے ہیں آیت کا پریماب کیونکہ اگر آیت کی بات ہم لوگوں نے چھڑی ہے تو آیت کا پریماب کیا ہو جاتا ہے کہ جو بارڈر کا ایریہ ہوتا ہے یہ سبی بجاؤں کا یو ہو جاتا ہے ہمارا پریماب تو اگر دیکھا جائے ایک لمبائی یہ ہے ایک لمبائی یہ ہے تو دو لمبائی ہو گئی ایک چھوڑائی یہ ہے ایک چھوڑائی یہ ہے تو دو چھوڑائی ہو گئی تو یہاں سے کیا جائے گا آیت کا پریماب یعنی کہ پیری میٹر آف ریکٹینگل کیا ہو جائے گا تو بریکٹ لمبائی پلس چھوڑائی چھوڑائی یہ اسی کو کہیں پیری میٹر آف ریکٹینگل تو یہ بجاتا ہے ٹو بریکٹ لیندھ بریتھ لیندھ پلس بریتھ یعنی کہ اس کو اگر ل کہیں اور اس کو اگر ب کہیں تو یہ جائے گا پیری میٹر آف ریکٹ لیندھ پلس بریتھ اب ہم لوگ بات کریں گے بریک کی یعنی کہ اسکوئر کی اسکوئر تو اسکوئر میں کیا ہوتا ہے کہ چاروں اس کی بجائیں کیسی ہوتی ہیں برابر چاروں بجائیں اس کی برابر ہوتی ہیں اگر یہ بجا یہ ہے تو ایک بجا یہ یعنی تو یہ یہ بجا یہ ہے۔ یعنی کہ یہ بجا جھی ہوگی اتنی بجہ یہ ہوگی اتنی بجہ یہ ہوگی اتنی جھ یہ ہوگی تو یعنی کہ اس کی چاروں بجائیں کیسی ہوتی ہیں برابر تو برک کا شیطفل گیا جاتا ہے برک کا شیطفل اگر اس کا نام دے دیں بوجہ یا اس کو کہتے ہیں yes side جتنی بوجہ یہ ہے اتنی بوجہ یہ ہوگی تو برک کا شیطفل ہو جاتا ہے بوجہ into بوجہ یعنی بوجہ کا ورگ بوجہ کا اسکوئر یا اس کو کہیں area of اسکوئر یہ ہو جاتا ہے side کا whole اسکوئر اب یہیں سے اگر بات آتی ہے perimeter of اسکوئر کی یعنی بوجہ کا پرمار تو برک کا پرمار کیا ہوتا ہے ہم نے باتایا تھا آیت کا پرمار ہے کہ سبھی بوجہوں کا یو ہوتا ہے یعنی یہ بوجہ یہ بوجہ یہ بوجہ یہ بوجہ ان سبھی چاروں بوجہ کو جوڑ دیں تو کیا ہو جائے گا چار انٹو بوجہ لکھ سکتے ہیں ہم لوگ کیونکہ 4 ٹائمز ہم نے بوجہ کو ایڈ کیا تو یہ ملٹیپل ہمیں لکھ دیا یہاں لکھ سکتے تھے بوجہ پلس بوجہ پلس بوجہ پلس بوجہ تو یہ ہو گیا برک کا پرمار یہاں اسی کو کہیں perimeter of اسکوئر تو یہ ہو جائے گا 4 into side 4 into side اب ہم کریں گے ایک کوششن آیت کا چھت پل اس میں نکال لیں گے اور ایک کوششن کریں گے برک کے چھت پل کا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوششن یہ ہے کہ آیت کا چھت پل گیاد کیجئے جس کی لمبائی 8.5 میٹر اور چوڑائی 4 میٹر ہے تو ہمیں اس کا نکالنا ہے چھت پل کس کا نکالنا ہے آیت کا تو اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے تو کیسے کیا پہلے تو ہم بنا لیں گے ایک آیت تو اس طریقے سے ہم نے بنا لیا آیت جس کی لمبائی میں دی گئی یعنی کہ یہ ل لمبائی نہیں لمبی بوجہ جو ہوگی وہ ہے 8.5 میٹر اور چوڑائی دی گئی ہے 4 میٹر یعنی کہ یہ میں دی گئی ہے V V equal to 4 میٹر تو یہ دی گئے تو اس کو اگر نمبر میں کرنا چاہے تو A,V,C,D امرو ڈال دیں گے تو کیا ہو جائے گا ہمیں نکالنا ہے area of rectangle تو آیت کا چھت پل کیا ہو جائے گا یہاں سے تو یہ آ جائے گا آیت کا چھت پل 2 بریکٹ میں سوری لمبائی انٹو چوڑائی ہوگا یعنی کہ لمبائی گوڑا چوڑائی لمبائی گوڑا چوڑائی اب لمبائی یہاں پر کتنی ہے لمبائی میں دی گئی 8.5 میٹر میٹر انٹو چوڑائی کتنی دی گئی 4 میٹر یعنی 4 میٹر اس کا جب گوڑا کریں گی کتنا آ جائے گا یہاں سے اس کا اگر گوڑا کریں 4 5 جا یعنی 4 پنچے 20 اور 4 8 32 اور 2 34 اب ایک ان کو آٹھ ڈیسیمل لگ جائے گا یعنی کتنا آئے گا 34 میٹر سکوڑائر کیونکہ ایک میٹر یہاں ایک میٹر یہاں میٹر گوڑا میٹر کتنا آجا میٹر سکوڑائر تو دیکھا جائے 34 دسمالب جیرو اس کو کیا لکھ سکتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں 34 میٹر سکوڑائر 34 میٹر سکوڑائر یا 34 ورگ میٹر یہ بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم نے ایریا نکال لیا ایریا اب ریکٹینگل اب ایک کوششن کرتے ہیں ورگ کا تو ہمارے پاس کوششن ہے ورگ کا چھتھ پل گیاد کیجئے جس کی ایک بوجہ 8 سینٹی میٹر ہے تو یہ ہمیں بوجہ دی گئی سینٹی میٹر میں تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک بوجہ بنائیں گے جس کی چار بوجہیں برابر ہوں پرتے کون 90 دیگری وہ ہمارا بوجہ ہو جائے گا تو اس کو نمبر ہنگلتے ہیں A B C and D ہمیں ایک بوجہ کتنی دی گئی ایک بوجہ مال لیں گے یہ دی گئی 8 سینٹی میٹر تو یہ کیا ہے یہ سائٹ یا اس کو کیا ہے بوجہ اب ہم جانتے ہیں area of square کیا ہو جاتا ہے یعنی کی برگ کا چھت پل برگ کا چھت پل ہم نے فارمولا بتایا تھا بوجہ کا سکوئر یعنی کی بوجہ کا برگ تو بوجہ کا برگ کتنا ہے بوجہ ہے ہماری 8 سینٹی میٹر تو اس کا سکوئر کرنا ہے تو بوجہ سے 8 سینٹی میٹر کا سکوئر کریں گے کتنا آجائے گا یہاں سے یہ آجائے گا 8 into 8 یعنی کی دو بار 8 کا گناہ دو بار into سینٹی میٹر کا گناہ دو بار کریں گے تو یہ آجائے گا سینٹی میٹر سکوئر تو آٹھ اٹھو چونسٹھ سینٹی میٹر سکوئر تو یہ ہمارا آنسر آ جائے تو دوستوں کیسے لگا آج کا ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ویڈیو کو سیئر کر دیجئے اور جانے جانے دوستوں کا سیئر کریئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینکیو فور بوچنگ اس ویڈیو